فرز کرو اگر دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے جمپ لگاتے ہیں تو کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کا ایک جگہ پر ٹھہرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جمپ لگانے کے لیے تو اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر ٹھہرتا ہے تو وہ کتنی جگہ گھیرتا ہوگا مثال کے طور پر ہم اگر ایک فٹ دیتے ہیں ایک سکوئر فٹ دیتے ہیں ایک انسان کو کھڑے ہونے کے لیے تو امومی طور پر تو تقریباً آٹھ بلین لوگ ہیں آٹھ بلین سکوئر فٹ کا ہمیں جو ہے وہ حصہ چاہیے پوری دنیا کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے اور اگر آٹھ بلین کا جو ہے ہمیں وہ چاہیے سکوئر فٹ کا حصہ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ آلموس جو ہے اس کو اگر کلومیٹرز کے اندر آٹھ بلین سکوئر فٹ کو اگر ہم کلومیٹرز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ جا کر تقریباً سیون فورٹی تھری کلومیٹر پر سکوئر بنتا ہے کلومیٹر سکوئر بنتا ہے مطلب ایک سرکل یا ایک جو ہے سکوئر ہوگا سیون فیفٹی ساڑھے سات سو کلومیٹرز کا سیون فورٹی تھری کلومیٹرز کا جس کے اندر ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ آ رہی ہوگی اب یہ یہاں سے کتنا بنتا ہے اگر جس لوگیشن پہ میں ہوں اس سے اگر چلوں تو ایوٹ آباد تک یہ صرف لائن بنے گی اس طرح سے اور اس کے بعد اس طرح سے اس سکوئر کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے آٹھ بلین لوگ موجود ہوں گے اب اس سکوئر کے اندر جو ہے آٹھ بلین لوگ موجود ہیں ظاہر سی بات ہے آٹھ بلین لوگ جو ہیں ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا تو ایوریج جو ویٹ ہوتا ہے عمومی دور پر گوگل کے مطابق وہ 62 سے 63 کلو گرام ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے لوگ فیٹ بھی ہیں یا بہت سے لوگ جو ہے وہ 100 کلو سے زیادہ ہیں یا 200 کلو سے بھی زیادہ ہیں تو ان کو ایوریج لی اگر دیکھا جائے تو اس کو 65 کلو اگر ہر آدمی کا بھی ویٹ ہم رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ویٹ بنے گا پوری دنیا کا جو ویٹ ہے یہ پانچ کرب 120 ارب کلو گرام بنے گا پانچ کرب 120 کلو گرام جو ہے اور باب اگر اس کو ہم جو ہے ہزار کے پر تقسیم کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے ہمیں جو ہے وہ ٹن کے اندر اگر اس ویٹ کو دیکھنا ہے تو باون کروڑ ٹن اس کا ویٹ بنے گا یہ بہت زیادہ ویٹ ہے اس ویٹ کا اگر کچھ بھی زمین کے ساتھ دھپ کے ساتھ ٹکرائے گا تو آل مور جو ہے پوری زمین کے اوپر وہ زلزلہ آ جائے گا لیکن اگر ہم آٹھ بلین لوگ ایک جگہ پہ اگھٹے کر بھی لیتے ہیں تو سوچو کہ اس کے اندر سے جو ایک بلین ہے وہ جو ہے وہ ہینڈی کیپس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ معذور ہیں وہ یا وہ چل نہیں سکتے یا وہ کچھ بیمار ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں تو بہت زیادہ حادثات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے حادثات اس طرح کیوں گے سفوکیشن ہو جائے گی آٹھ بلین لوگ ایک جگہ پہ ہیں ایک ایک فٹ کی ہر بندے کو جگہ ملی ہوئی ہے سانس لینا مشکل ہو جائے گا آدھے لوگ تو صرف سانس کی بیماری میں جو مبتلا ہوں گے انہیں سانس نہیں آئے گا اور آٹھ بلین لوگ جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اور تو اس کے درمیان میں اگر ہم نے جو ہے وہ واش روم نہیں بنایا ہے اور وہ آٹھ بلین جو ہے سات سو تین تالیس کلو میٹر کے ایک فاصلے پہ ٹھہرہا ہے اور اس کو واش روم جا رہا ہے تو we will be dead but جو ہے وہ واش روم نہیں جا سکے گا تو یہ بہت زیادہ مسائل آ جائیں گے اگر ہم ساری کی ساری دنیا کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ٹھہراتے ہیں یا ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہیں it's just a shower thought thank you so much